اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم باقی بوزات جس نے اپنے کلام کی عظمت اس کی فضیلت و بلدری سننے سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کے لئے ہم سب کو یہاں جمع ہی اللہ تعالیٰ و علیہ ہماری اس بیٹک کو قبول فرمائے ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے باردو درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامے پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد اس مختصر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورة الفرقان کی تیسمی آیت جو آج کے درس کے لئے بڑھی گئی ہے اللہ جللہ و علیہ نے اس آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ رسول قیامت کے دن میرے پاس اپنی قوم اپنی قوم کے سلسلے میں استغاثہ لائے گئے وہ استغاثہ یہ ہوگا کہ یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا اے اللہ جلل و علیہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا یہ رسول اللہ کے پاس کہیں گے اور اپنی قوم کے خلاف کہیں گے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت اسے پہلے گزشتہ درس کی کچھ باتیں میں سرسری طور پر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم ایک رسی وہ رسی جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس قرآن کریم کو تھامے گا پکڑ لے گا کبھی بھی نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی تباہ و برباد ہوگا یعنی تو خطر انسان کو خصوصا مسلمانوں کو دنیا میں یا تو شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے یا دشمنان اسلام انہیں برباد کرتے ہیں یہ دونوں خطر قرآن کریم کی عظمت ہے جو اس کو تھام لے گا اس رسی کو مضبوط پکڑ لے گا ان دونوں خطرات سے محفوظ ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے مگر ہر عظمت کے ساتھ ہر فضیلت کے ساتھ شرطیں لگی وہ شرطیں میں آج بتاؤں گا کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہے شرطیں کیا ہیں جن شرطوں اور حقوق کے ساتھ اس قرآن کریم کو تھامنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے پکڑنے کے لئے کہا گیا جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گے اس کی حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی تب تک اس کی فضیلت اور پرتری ہمیں حاصل نہیں اللہ اللہ کی کہا گیا وَمَنْ جَعْنَهُ طرف ہاتھ 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 قرآن کی عظمت یہ بھی ہے اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعْ بِهَا الْكِتَابِ اَقْوَامَ یہ قرآنِ کریم قوموں کو بلند کرنے کے لئے آیا ہے اور بلندی اسلام کے اندر قرآنِ کریم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے صحابہ کو بلند کرنے والی کوئی چیز تھی تو وہ قرآنِ کریم اسی قرآنِ کریم کے ذریعے انہیں دنیا کے اندر غلطی حاصل ہوئی حکمرانی حاصل ہوئی خلافت حاصل ہوئی اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو مقام و مرتبہ انہیں ملنا چاہیئے تھا اسی قرآنِ کریم سے حاصل ہوا لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین اگر اس قرآنِ کریم کو چھوڑیں گے تو ذریعے ہوں گے برباد ہوں گے تباہ ہوں گے دونوں باتیں سامنے ہیں ساتھ ساتھ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قرآن کے سلسلے میں فرمایا اور صحبہ قرآن کے سلسلے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنی ساتھی کے لیے اجنبی شخص کی شکل مدعبودہ اور کہے گا حلق تعریف نہیں کیا تو مجھے پہچانتا ہے تو صحبہ قرآن کہے گا حافظ قرآن کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا تو کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئیے قرآن کریم پڑھتا رہا میں وہ قرآن کریم ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی اور کاشکلی ہوئی تو پوچھیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ جو انعام ہے یہ جو فضیلت ہے یہ جو برطری ہے یہ جو کپڑا پہنیا گیا ہے اتنا قیمتی اس کا ریزن کیا اللہ کہے گا کہ تو نے اپنے اولاد کو جو دین کی خصوصاً قرآن کریم کی جو تعلیم دی اس کے بدلے میں قرآن کریم سکھایا تھا قرآن کریم پڑھایا تھا اس کے حقوق بتایا تھا اس کو زندگی میں عملی طور پر داخل کیا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ فرماتے ہے اس کے سر پر اللہ کی طرف سے وقار کا تاج رکھا جائے اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجات چاہتا جائے ورق فی الدرجات ورق تل کما کنت تر تل فی الدنیا فإن منزل ک عند آخر آیت دنیا اسے کہا جائے کہ قرآن کریم پڑھتا جائے اور منزل چڑھتا جائے تری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تری آخری آیت من الجنت والناس کا اختدام سبحان اللہ الحمد اتنی ساری عظمتیں میں فضیلتیں میں اس قرآن کریم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے بیان فرمایا قرآن کریم اللہ نے بیان فرمایا یہ ذکر ہے یہ ہدایت ہے یہ تبیان ہے بہت ساری عظمتیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں لیکن ان عظمتوں کو ان فضیلتوں کو سمیٹ نے کے لئے شرطوں کی ضرورت ہے اور حقوق تک پہنچنے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں قرآن کریم کے چھے حقوق ہیں ان چھے حقوق کے بعد یہ مقام و مرتبہ یہ عظمت یہ برطری یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو اسے مثال کے طور پر اس باب ایسے سمجھے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام المہات جنت ماں کے قرموں کے نیچے ہے باب کے بارے میں فرمایا کہ باب جنت کے بیچ کا دروازہ ہے باب جنت کے بیچ کا دروازہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت ہے وہ حصہ جو ماں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد ملنے والا ہے اور باب کی دانٹو فرما پرداری کرنے کے بعد ملنے والا ہے وہ دروازہ وہ اسی وقت ملے گا جب اس حقوق قضاء کریں گے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ملے گی باب کے حقوق قضاء کریں گے تو جنت میں جو پیچ کا دروازہ ہے وہ ملے گا حقوق قضاء نہیں کریں گے تو نہ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی اور نہ باب جو جنت کے بیچ کا دروازہ آئے جانتے ہیں کہ حقوق کیا اسی بات کی طرح اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس میں وَقَالَ الرسول رسول کہیں گے محمد الرسول اللہ کہیں گے جو مستجاب الدعوات ہے اللہ کے پاس جن کا مقام مرتبہ اتنا عالی عرفہ ہے کسی اور نمی کا نہیں وہ رسول اللہ کے کلام کے سلسلے میں اللہ کے پاس ہمارے خلاف ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے پاس ترخواست ڈالنے والے کیا یا رب ان قوم اتخذو حاضر قرآن مہجور اے میرے رب میری قوم نے ان قوم اتخذو میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہوں گے کہ قرآن کریم تو انہیں چھوڑا رہی ہم تو روز قرآن کریم کو موبائل میں دیکھ پڑھتے ہیں ہاتھ میں دیکھ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نمازوں میں سنتے ہیں پھر چھوڑنے کا کیا مطلق ہے تو قرآن کریم کے چھے حقوق ہیں قرآن کریم کو پکڑنے کا چھے ذریعہ ہیں ان چھے طریقوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مس ہوتا ہے تو سمجھئے کہ قرآن کریم ہم چھوڑ رہے ہیں وہ چھے ایک ساتھ ہماری زندگی میں پائے جانے چاہیے تب قرآن کریم کو پکڑنا ہوگا اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا اور اس حقوق کو ادا کرنے کے بعد یہ عزمت جو ابھی آپ نے سنی ہے سرسلی طور پر اس عزمت تک ہم پہنچیں گے اس کی فضیلت اور برطری دنیا اور حقوق میں ہمیں حاصل قرآن کریم کے چھے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے ارکان اسلام پانچ ہیں ارکان ایمان چھے ہیں ارکان ایمان جو چھے ہیں اس میں سے ایک روح نہیں ہے اللہ تعالی کی نازل کرتے کتابوں پر ایمان لانا شیخ ولی اللہ محد دی رحم اللہ نے اپنی کتاب الفوز القبیر کے اندر مقود کیا ہے حربی زبان میں علمیت میں لوگ نے اس کتاب کو پڑی ہے کہ آسمانی ایک سو تیرہ کتاب نازل ہوئی لیکن اس کی کوئی دلیل انہوں نے نہ دیل جو دلیل نہ دیل موجود ہے وہ یہ ہے کہ چار بڑی کتابیں نازل ہوئیں دورات زبور انجیل اور قرآن کریم یہ چار کتابوں کے علاوہ صرف ابراہیم صرف موسیٰ اور اس طریقے کے صحیفوں کا ذکر ہے وہ کون سی کتاب تھی اس کا ذکر نہیں مکتا لیکن ہمیں یقین ہے ہمیں ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں جن کا علم ہمارے پاس ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور جن کا علم ہمارے پاس ننی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جیسے کی انبیاء کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے تو پچیس انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود مگر حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیس پہلے اس حدیث پر کلام تھا بعد میں اللہ علم رحم اللہ نے اس کی سند کو مزدود قرار دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن صرف 25 پیغمبر قرآن کریم میں موجود البتہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے مسند احمد کی صحیح روایت ہے اس صحیح روایت میں یہ بتایا گیا کہ رسولوں کی تعداد 313 یہ بالکل آفنٹی ایک لاکھ چوبیس ہزار رویے علماء کے درمیان کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ اس کو صحیح مان رہے ہیں ہے وہ بلکل آثنٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار نئی بھی مان اختلاف کی بنیاد پر تو 313 والی روایت کو سامنے رکھیں تو 313 کا ذکر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ کون کون سے ہیں لیکن پچیس کا ذکر قرآن کریم ہے ہم ہی پر ایمان رکھیں گے جن کا ذکر ہمیں نہیں معلوم ہے یا جن کا نام ہم کو نہیں پتا ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں بس ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ جتنے رسول بھیجے گئے انبیاء اکسول بھیجے گئے سب پر ہمارا ایمان ہے اور جتنی کتاب نازل کی گئے سب پر ہمارا ایمان ایک بار اور بتا چلیں کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن کریم اس سے عظیم کتاب کسی نبی کو نہیں دی اور امتوں میں سب سے عظیم امت وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَقَّلْ لِتَقُّرُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ امتِ محمد یا اور انبیاء میں سب سے عظیم نبی محمد رسول اللہ بخاری کی ایک روایت ہے آپ اندازہ کی لئے یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانے کی بات پہی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ اہل دورات کو اللہ تعالی نے دورات دیا انہوں نے صبح سے دوبار تک عمل دیا دوبار تک زور تک اور انہوں کو اللہ تعالی نے ثواب کے طور پر بدلے میں ایک تیرات دیا تیرات کہتے ہیں ایک بڑے پہار کے برابر ثواب پھر اہل انجیل آئے حضرت عیسیٰ ان کی قوم کی خواری آئے خواری ان کو انجیل دی گئی اور انہوں نے انجیل پر عمل کیا زور سے لے کر اصل تک اور ان کو بھی ثواب میں بدلے کے طور پر ایک کی را دیا تھا پھر امت محمد آئی ان کو قرآن کریم دیا اور انہوں نے اصل سے لے کر مغرب تک عمل کیا بدلے میں ان کو ثواب میں دو قرآن دیا تو اہل کتاب یعنی یہود و رسارہ نے اہل تورات و انجیل نے اللہ تعالی سے یہ کہا کہ ہمارے عمل کا زمانہ لگا ہے اور خلاق کم ہے ہم نے صبح سے دو بہن تک عمل کیا ہمیں ایک قرآن ملا اہل انجیل نے دو بہن سے عصر تک عمل کیا ان کو ایک قیرات ملا امت محمد یعنی قرآن کریم کے ذریعے حصل سے مغرب تک عمل کیا ان کو زواب میں دو قیرات ملا ایسا کیوں اللہ تعالی نے کہا یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہو مان میں نے تمہارے ہاتے سے تمہارے جیب سے دیا ہے میرا مان میں جسے چاہو تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں اس کتاب کی اتنی عظمت اور فضلت ہے بیان سے لیکن کب یہ عظمت یہ برطری کب حاصل ہوگی جب اس کے حقوق کے ساتھ اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے اور اس کی عظمت اور برطری کو پانے کی کوشش کریں بلا حق ہے اس پر ایمان لانا جیسا کی ایمان لانے کا حق ہے کیسے صحابہ کے صحابہ کی زندگی میں کیسا ایمان ہمارا ایمان کیا ہے یہ قرآن کریم صرف اور صرف چند پریشانیوں میں یا چند بیماریوں میں پڑھی جانے والی کتاب ہے آج امت کا حال اگر دیکھیں گے تو کوئی مر رہا ہے تو اس پر قرآن پڑھنا جا رہا ہے کوئی مر گیا ہے تو اس پر قرآن پڑھنا جا رہا ہے کنی کسی گھر کی کے اندر شفٹ ہونا ہے تو پر قرآن پڑھنا ہے کھانا کھانا ہے تو اس کے اوپر قرآن پڑھنا ہے بچہ بیمار ہے تو اتاویس کی شکل میں اس کو گلے میں لٹکانا ہے یا جانور مثال کے طور پر یہ بھی معاشرے میں رائد ہے پھینس دودھ نہیں دے رہی ہے تو قرآن کریم کی چند آیت ہے لکھا کہ اس کو باندھ بودھ دینے کے لئے اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ ٹائنک جو داکتے ہی نا داکتے ہی ٹائنک جو نیسائن جو داکا جاتا اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے بڑے بڑے خلے کی دیواروں کو دیران بڑے بڑے حادثات پیدا ہو اگر ٹائنک سے کوئی مکھی مار رہا ہے تو یہ بیوکوفی ہے اس کی اور اس ٹائنک کے ساتھ کو مزاگ کر رہا یہی ہو رہا ہے اس قرآن کریم کے ساتھ یہ کیا یہ قرآن کریم مکھی مار کے لئے نہیں جیسے یہ ٹائنک کا کام مکھی مار نہیں ہے بڑے دیوار کو پھرانا ہے ایسے ہی اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کریم چھوٹے موٹے کاموں کے لئے نہیں آیا بڑے بڑے کاموں کے لئے جیسے قرآن کریم ہم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے لوگوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کیا حالانکہ ہم ان کے مہمان تھے مہمان بنانے سے انکار کیا تو ہمیں اس بات کا ملال تھا کہ ایک آش یہ لوگ ہمیں اپنا مہمان بنا تھے اور ہماری خاطر تواز پرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا اس قوم کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا بچھو نے ڈنگ مار بہت سارا علاج کرائے جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا آدمی جھیت نہیں ہو سردار کی حالت ٹھیک نہیں ہو باقت ہوئے یہ لوگ صحابہ کرام کے پاس ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا کسی زہریل جانور نے کاٹ لیا ہے بہت طلب رہا ہے بہت ساری کوشش کرنی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کوئی جو منتر کر سکتا ہے منتر تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہمیں منتر آتا ہے لیکن ہم تمہارے مہمان تھے ہم نے ہماری خاطر دواز مہمان کا بڑا مقام ہے ارزو تن ندیہ میں نواف صدی خسند خان خان نوجی بھبالی فاطمی حسین رحم اللہ نے لکھا ہے کہ حدیثوں کے حوالے سے کہ اگر مہمان کی کوئی عزت نہیں کرتا اس کی آو حگت نہیں کرتا اور مہمان نہیں بناتا شریع عدالت سے وہ لڑکے تین دن کا خرچہ حاصل کرسکتا ہے شریع عدالت یہاں تو نہیں ہو سکتا اب تو ہندو دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ شریع عدالت نہیں ہے تو شریع عدالت میں وہ فائی آر درج کر کے تین دن کا خرچہ لے سکتا ہے بیرد تو انہوں نے دعا کہ تم سردار کریں گے مندر پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں ہم خجرت دیں گے تو کہا جو بھی محسر چند مکریوں پر پاتے ہو گئی اور حضرت ابو سعید خدری گئے اور صرف صورت الفاتح پڑھتے نہیں ٹھیک ہو گا ایسا ایمان ہونا چاہیے اس کلام پر اس کلام ایلانی پر ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کا تھا پڑھتے ہی ٹھیک ہو گیا اور کجرت میں بادے کے حساب سے بکریاں بھی حاصل ہو گئی صحابہ نے کہا اب ہم بات لیں گا نہیں یہ پورا محلہ نبی کو بتائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اسے کلیئر ہونے کے باد ہی ہم اسے حاصل کر کیونکہ نبی کو معلوم نہیں ہم نے جو لیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط کیا جب نبی کے پاس آئے تو نبی حریف صلی اللہ پورا واقعہ بیان کیا تو نبی نے فرغایا کہ قصب تحقیق کی تم نے درست کام کیا لیکن یہ بتاؤ کی تمہیں قصب معلوم کی صورت الفاتحہ منطر رقیہ ہے رقیہ بہت سارے لوگ اس کو رقیہ پڑتے ہیں رقیہ نہیں رقیہ رقا رقیہ رقیہ کہتے ہیں چھار نہیں اس کی شرط ہیں بی چار شرط ہیں اس کی بہرحال یہ حلق موسیقی تو اللہ کی ربی صلی اللہ نے فرمایا تم نے درست کیا لیکن بکریوں میں میرا بھی قصہ لگاؤ تو ایسا ایمان اس کلام پر ہونا چاہیے جیسا صحابہ اکرام کا آج ایسا ایمان ہمارا اس کلام پر بلکل نہیں ہے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی ہمارے قرمی کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اس بیماری کا ڈاپ کر ہوتا ہے جب کی اللہ نے فرمایا وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةِ جِنَّ یہ قرآنی کریم ہم جو ناظرین کر رہے ہیں اس کے اندر شفا ہے روحانی بیماریوں کا اور جسمانی بیماری تو اس کو زندگی میں کھال نہیں جب بھی ہم گھر میں پریشان ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں قرآنِ کریم پر ہماری نظر نہیں جاتی اور میں اپنا معاملہ پر بتا رہا ہوں جب کبھی مجھے بیچینی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ شاید قرآن پڑے کئی دن ہوگئے واللہ کی میرا معاملہ جب کبھی مجھے بیچینی ہوتی تو نماز تحمد اللہ کانڈلی ہوئے لیکن مسروفیات کی منہ پر یا کچھ کام مشغولیات کی منہ پر قرآن ہاتھ ملے کے نہیں پڑ سکا ایک دو دن تین دن گزر گئے اور جب بیچین غبرات ہوتی ہے تو میں اپنے اطراب چھانٹا ہوں کوئی بات بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی ٹین بھی نہیں مگر غبرات نہیں تو میں سوچتا ہوں شاید تین دن ہوگئے دو دن ہوگئے قرآن کریم نے نہیں پڑھا جب ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں کانٹیل کئی دن تو ہمیں سکون بلکہ اسی وقت دن کو سکون اور قرار آجاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی چیز ہمیں واپس نہیں تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پاور رکھا ہے اس کا اثر اور بہت سارے لوگ نون مسلم کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ جب ہمیں گھبرات ہوتی ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں ان کا ایمان اس قرآن پہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ہے لیکن پھر بھی ان کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے سکون آفر جب بھی تکلیف یا پریشانی ہو ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے پہلے روحانی یا جسمانی بیمانی کا علاج قرآن کریم سے ہو یہ اس کا حق ہے اس پر ایمان لائے جائے جیسا کہ صحابہ ایمان دوسرا ہے قرآن کریم کو پڑھنا پہلہ ہے ایمان لانا دوسرا ہے اس کو پڑھنا جیسا کی پڑھنے کا حق ہے کیسے پڑھنا جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسا نہیں اس کے مخارج صریح ہو نا کیونکہ مخارج اگر صحیح نہیں ہے تو لہنے جلی کی غلطی کرتا ہے اور لہنے جلی یہ کناہ کبیرہ میں آتا ہے جیسے اگر جنیا حرف کو بدل دیتے مخارج پروف کی تصحیح اگر نہیں ہے تو معنی کچھ ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے لہنے جلی کی غلطی کرتا ہے دوسرا ہے قرآن کریم کو مزین کرنے پڑھ حدیث میں قرآن کریم کو اپنی آواز سے بنا کے پڑھو خوبصورت بنا خوبصورت حضرت افو موسیٰ عشری رضی اللہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کان لگا دیا کافی دیر تک چھکے سنتے بات میں ملاقات ہوئی تو کہا آئے موسیٰ عشری قرآن تم بہت بڑھ پڑھتے ہو تم موسیٰ موسیٰ دوسرے موسیٰ رنے کا حق ہے تیسرا حق ہے سمجھ سمجھ بہت سارے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اچھا قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے میں بہت دیوائے سوئے صحیح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں اسے چالیے کہ مصحف دیکھ کے پڑھیں مصحف یعنی قرآن کریم کو ہاتھ میں دیکھ کے پڑے موبائل کے ادھر پڑھا جا سکتا ہے منا نہیں لیکن قرآن کریم بازو رکھا ہوا ہے اس کو وہیں چھوڑ کے موبائل میں پڑھنا یہ درست بات نہیں بہتر بات ہے آپ کے پاس قرآن کریم نہیں ہے آپ سے دور ہیں تو آپ کے پاس ذریعہ ہے فون اس میں آپ پڑھ سکتے لیکن قرآن بھی ہے موبائل بھی ہے نہیں موبائل میں آپ پڑھ رہے ہیں یہ درست بات نہیں ہے یہ افضل اور بہتر بات نہیں ہے مصحف کو ہاتھ دنے کے پڑھنا چاہئے ہمارے استاذ مغلانا عبدالسلام مدنی رہے مغللہ بڑے اور بائے کے علم تھے چھے آٹھ مینے پہلے ہمارے مطال ہوا ہے وہ کہتے تھے کہ مصحف لے کے پڑھنے میں بہت مزا ہے اور ہر عضو کا ایک ثواب ہے ہاتھ میں اٹھائے ہیں ہاتھ بھی عبادت میں لگا ہوا ہے زبان چل رہی ہے زبان بھی ہے اس میں لگی ہوئی ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں آنکھ آنکھ بھی اس میں وہ کہتے تھے کہ ایسی ہی پڑھنے میں زبان پڑھنے میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن مصحف ہاتھ میں لے پڑھنے میں جسم کے کئی آگا تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور ہر رضو کو اس کا سوا حاصل ہوتا تو یہ وہ پیدا کرنی کی ضرورت ہے ہمارے اصطاد داری کے سلسلے میں کہتے تھے جمعہ سلفیہ میں کہ آٹھ سو ایک ہزار بچے مجھے پسند نہیں اسکول کے مدرس جامعہ کے اندر مرکزی دارو حدیث دارو بلوم کے اندر دارو حدیث کے اندر ایک سو بچے رہیں مگر باشرہ رہیں دیندار رہیں دارو ہمیں نو سو نہیں چاہیے ایک آزار میں سے ایک سو چاہیے مگر دین دارو کہتے تھے دارو ایک ایسی سنت ہے کہ مرنے کے بعد اس کا سواب جاری رہتا ہے جب سارے عملوں کا سلسلہ مرنے کے بعد کٹ جاتا ہے آدمی مرا ہے کچھ لے کے نہیں مرا لیکن داری لے کے مرا ہے تو قیامت تک سنت کا سواب چاری ہے بہت اچھے استاذ تھے حدیث کے نصی شریف کی شرح مکلا وہ نے منتقا حربی زبان میں مہدیس بھائے تو بہرحل میں یہ کہہ رہا تھا کی قرآن کریم کو سمجھا جائے جیسا کی سمجھ نے کا حق ہے سمجھ جائے آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا کتنا سمجھا تو ہر آدمی کا جواب یہ ہے آپ رمضان مبارک میں دیکھئے قورا قرآن کا دور ہوتا ہے ایک ایک آدمی دین دور کرتا ہے قرآن کریم کا اور امام کے پیچھے ترابی کی شکل میں قرآن سنتا ہے لیکن سمجھتا کتنا ہے کتنا دس پرسنٹ میں سمجھتا ہوں دس پرسنٹ دس پرسنٹ جب کی دنیا کے معمولی چیزوں کا حال یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پورا پورا سمجھ ہیں مثال کے طور پر ایک اخبار کسی بھی زمان میں آپ تلقو میں پڑھتے ہیں یا انگلیش میں پڑھتے ہیں یا اردو میں پڑھتے ہیں آپ پڑھنے کے بعد مکم پر اس کو سمجھ مثال کے طور پر آج آپ نے اخبار پڑھا اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ہاتھ میں اخبار ہے میں اس پیپر ہے بھائی آپ نے اخبار پڑھا آپ گلیں ہاں پڑھا کیا آپ نے کچھ سمجھا آپ کو غصہ ہے کیسی بات ہیں محبت کی بات کر رہے پیپر پڑھا سمجھ کیوں نہیں سمجھ پڑھی ہے کتنا سمجھ یہ حق کی ادائی نہیں ہے حق کی ادائی ہے کہ اس کو پڑھیں تو سمجھ اچھا قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ جائے جیسا کہ سمجھ نے کا حق ہے کا ایسا اپنے انداز میں نہیں اپنے انداز میں اس میں بھی کئی چیزیں قرآن کو قرآن کی آیت کے ذریعے سمجھ تفسیر قرآن مل قرآن تفسیر قرآن مل احادیف تفسیر قرآن مل صحابہ قرآن کو سمجھ نہ ہے کوئی آیت ہے جس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو دوسری آیت کے ذریعے سے اس کو سمجھ اس آیت میں اس کی کومنٹ کومنٹری کی گئی ہے اس آیت کے ذریعے اس کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث میں دیکھیں گے کتاب التفاصی حدیث میں موجود ہے نبی نے اس آیت کا کیا معنی مفروم بتلایا ہے کیا سمجھا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو صحابہ نے اپنی زندگی میں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ان کو ترجمہ قرآن کرتا قرآن کریم کا ٹرانسلیٹر فقیو اممہ ترجمہ قرآن کرتا قرآن کے ٹرانسلیٹر انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا یا دوسرے صحابہ نے اس کو کیا سمجھا ہے اور کیا عمل کیا یہ دیکھیں نہیں اپنی مرضی سے کوئی مانا بتائی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے تو گمرانی کا مکمل امکان ہے اور گمرانی میں انسان پڑھ ہی جاتا ہے جیسا کی میں ایک تفصیل کے حوالے سے بتاؤ نام نہیں ہوں گا لائبری لئے اندر سے اس میں انہوں نے مانا ہی بلد دیا تو اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے قرآن و حدیث سے اصحابہ کی طرز سرز زندگی سے سمجھیں کیا مانا بدلہ ہے اس میں انہوں نے مانا کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم ہم نے آپ کو فتح اور فیوچر کے گناہوں کو بخش دیا اللہ یہ سور فتح کی قدائی آیات میں کہتے ہیں کہ یہ کیسا سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہم نے آپ کو فتح مبین فتح مکہ فتح مبین عطا کیا اور آپ کی اثر سے آپ کی اممت کے پاس اور فتح کے گناہوں کو بخش دیا تو انسان دمرا ہوتا ہے اپنی مرضی سے سمجھتا ہے تو سمجھ نا ہے جیسا کی سمجھ نے کا حق ہے چوتھا بانچوا ہے اس پر عمل کرنا چوتھا ہے عمل کرنا آپ اپنے پہلا اس پر ایمان لانا دوسرا اس کو پڑھنا دیسرا اس کو سمجھنا چوتھا اس پر عمل کرنا عمل کرنا جب سمجھیں گے تب ہی عمل کریں گے جو چیز آپ کے سمجھ میں ہے حصال کے طور پر میں آپ کے سامنے ملیان بول رہا ہو آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو کیا عمل کریں گے آپ یہاں سے جانے کے جب آپ سمجھیں گے جب ہی نہ آپ عمل کریں گے تو سمجھنے کے بعد عمل کرنا اور اس کے بعد پانچوا حق ہے اس نشرو اشارت کرنا اس کو پھیلانا جیسا کی پھیلانے کا حق ہے ہم پیپر پڑھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے بھی ہیں کیسے پیپر کندر ڈال دیا کہ کل سے ہلمٹ اگر لگا کے روڈ پہ نظر نہیں آئے تو پانچ سو روپے جو مان آئے آپ نے پیپر پڑھا بھی پیپر سمجھا اس کے بعد پہلے آپ الٹ ہو گئرے گل سے بار نکلنا ہے اور اس کے بعد کال کر کے قاضی ساتھ کو بتا رہے ہیں کی آئی پیپر میں ایسا آیا دیکھو یہ ہے اس کی نشروع اشار دنیا کی گھٹیا چیز اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لار رہے ہیں اور اس کو پیلا بھی اس امت کی ہدایت کے لئے امت رسول صلی اللہ 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 آتا اس پر عمل کرنا بھی نہیں آتا اس کو پھیلانا بھی نہیں آتا جو دنیا اور آخرت کے کامیابی کا زامین ہے تو باجوا حق ہے اس کا پھیلانا اس کو عام کرنا اس کو عام کرنا صحابہ کرام جب صورت الاس نازل ہوئی تو چلتے پھرتے ایک دوسرے وہ پکڑ پکڑ کے سنا بہت عظیم سورہ ہے امام شافی رحمہ اللہ کے سورہ کے بارے نے کہا کہ اگر صورت الاس نازل کر کر ہی قرآن کو مکمل کر دیتا تو انسانیت کی رشت و ہدایت اور رہبری کے لئے کافی صحابہ اکرام صرف تین آیت ہیں ایک لائن ایک لائن کی ہے صحابہ جس سے ملتے پکڑ پکڑ کیوں یہ ہے نشر و اشان اس کو پھیلا نہیں کہتا جتنا معلوم ہے اس کو پھیلا نہیں اور چھتا حق اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کی موجودگی میں کسی اور کتاب کو اس کے اوپر نہیں رکھنا ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو ترجیح نہیں دینا جیسے کی مسجد کے اندر قرآن کریم موجود ہے اس کو بازو رکھ کے فضائل عمال کا درست دینا یہ قرآن کریم کے حقوق کے ساتھ کی وار ہے اس کی عظمت کے ساتھ مزا تھا فرآن ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو اس کے اوپر خوضیت دینا کسی اور کتاب کو اس کے اوپر رکھنا یہ قرآن کریم کے ساتھ نائن صافی حق ہے کہ یہ جہاں ہوگی ساری کتابوں کے اوپر ہوگی پہلے اس کا درس ہوگا پہلے اس کو منظر عام پہ لے جائے گا بعد میں کسی اور کتاب کو پہا پہلے جائے گا وہ بھی وہ کتاب جس کتاب کا تعلق قرآن اردیس سے ہو منمانی نہیں ہو مسئلح سے نہ تو اس کا چھکا حق یہ ہے کہ تمام کتاب کی اوپر ہے پہلا حق ہے عمال لانا دوسرا حق ہے اس سمجھنا چوتھا اس پر عمل کرنا پانچوہ اس کو پھیلانا عام کرنا اور چھٹھا تمام کتابوں کے اوپر اس کتاب کو رکھنا اسی کتاب کو اس کے اوپر ترجی نہیں دیں یہ چھے حقوق ہیں اس قرآن کریم کے ان چھے حقوق کے ساتھ اگر ہم اس قرآن کریم کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہے یہ برطری عظمت ہمیں دیا میں حاصل ہوگی اور آخر میں بھی حاصل ہوگی آخری بات میں اسی حدیث پر ختم کرتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا کی انہاذ القرآن سبب قرآن کریم ایک رسی ہے اس رسی کا اوپری سرہ میرے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ انہیں لیچے اور کھٹا اللہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اوپری سرہ اور دوسرا نیچے تمہاری طرف کھٹا رہا ہے اللہ کہا تم اس کو مسئل کی ستھام ہوگی کھٹا لوگ تو کیا ہوگا اب تم اس رسی کو تھامے ہوئے ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اب رسی نہیں گویا کہ اللہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہو اب جو اللہ کے ہاتھ کو تھامے دعا دونوں خطرات سے محفوظ ہوگیا نہ تو شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا دشمن انسانی شکل میں اسے حلا کر سکتا ہے کمی بھی نہیں انگیز میں یہ قرآن کریم کی عظمت ہے لیکن کب جب یہ حقوق کے ساتھ اس رسی کو آنے کے مصدود پکڑے گے تو یہ فرح آپ کو آپ کی زندگی دنیا اور آخر پہ نہیں دو ہے اللہ میلانے دنے کے بعد کسی شخص نے پوچھا کیا بھی آپ کا مجھ بنا مینی گیا تو انہوں نے کہا دین کا مملہ اسلام کا مملہ علم کا مملہ ایسا ہے ایسا 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 کی گرد سے گرد تک اگر علم حاصل کرتا لگے تو علم کی تحت اور آخری منزل تک نہیں ہو سکتا اور زندگی کی کسی شعبے میں محاصل کیا جا سکتا ہے علم حاصل کرنے میں ہم کوش شر اور ہار نہیں بنی چاہیے صحابہ کرام کے سامنے جب اسلام بیش کیا گیا تو اقصر صحابہ کرام جوانی اور بہادرے کی اگر انہوں نے مکمل حاصل کیا دین پر چلیں جی صحابہ اس طریقے سے قرآن کریم پڑھتے اور سمجھتے تھے وہ بھی سنیں مسلمت احمد کی روایت ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ سلم سے دس آیت دس آیات لیتے تھے پہلے ہم اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے عمل کرتے تھے جب مکمل اس طرح اپنے آپ کو جمع لیتے تھے فٹ کر لیتے تھے پھر اس کے بعد آگے دس آیت پڑھتے یہ طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہئے جیسا صحابہ نے کیا دس آیت مثال کے طور پر سورة الفاتحہ سورة مزانی ساتھ آیت ہیں پھر اس کے بعد سورة بکرہ کی تین آیت آپ لے دس آیت پہلے اپنی زندگی میں فٹ کریں پہلے اس کو بس دیار کریں اور مسئلوں کو سمجھیں عمل کرنے کے بعد دوسروں کو مجھ چائیں یہ ہونے کے بعد پھر آگے آیت دس آیت آور لیں اس کو پڑھیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ڈگاہ میں پورا حضم کر جائیں کچھ بھی نہیں سمجھے کیا پڑھے کیا سنیں کچھ بھی مالو ایسا دنیا کے اندر کسی دھرم کے لوگ اپنے کتاب دھارمی کتاب کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر رہے شاید ہی جتنا مسلمان اپنے اس مذہبی کتاب کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے مگر سب سے کم سمجھی جانے والی اور عمل کی جانے والی پڑھتے بہت سار لوگ ہر گھر میں دو پچ لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتا کوئی ایک ہے عمل کرتا نہیں سار لوگ بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے عالمین ہم سب کو اس کی تمام معدود کے ساتھ پڑھنے کی اس کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے کوئی اور جس محصد جس محصد کہتے ہیں اس قرآنی پر انہوں کو نازل کیا اس محصد کرنے کے کوئی کوئی بہت دعا نمی موسیقی اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی